کالکہ کے امبیٹ کرواد میں یہ جنہت میں بنائی جا رہے گودام کا کام بیچ میں ہی ادھورہ چھوڑ دیا گیا ہے کھاتے و بھاگ دورہ فوڈ سٹوریج اور راشن وطران کے لیے چودہ لاکھ روپے کی لاکھت سے بنائی جا رہے گودام کا کام پی ڈیوڈی کو ایجنسی دیا گیا ہے جو کہ ٹھیکی دار کے مادہ ہم سے دوزہ چودہ کی بھون نرمان کا کام شروع کر چکی ہے لیکن بجٹ کے ابحاف میں یہ کام بیچ میں ہی روک دیا گیا ہے جس کے علاقے کے لوگوں کو گودام بھنڈار اور پراشن وطران کے لیے تیار کی گئی یوٹنا کلاب نہیں مل پا رہا ہے اب میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پچھلے تین ورسوں سے یہاں بھون بن رہا ہے جسے راشن دکان کا نام دیا جا رہا تھا راشن دکان کو جلد سے جلد بنا کے کھولا جائے تاکہ دین وارڈ کا دین یا چار وارڈ کا راشن یہاں پر پرابت ہو سکے کونڈا گاف کی تصویریں آپ کو بتا رہے ہیں چودہ لاکھ روپے کی لاغت سے یہ نرمان کیا گیا پر ابھی تک یہ نرمان کارے پورا نہیں ہو پایا ہے جسے پیڈا بلیو دی نے آدھے میں ہی روک دیا تھا تصویریں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ستھتی کیسی بنی ہوئی ہے اس کام کو آدھے میں ہی روک دیا گیا ہے گوڈام کا یہ کام چل رہا تھا اور اسے بیچ میں ہی روک دیا گیا نگرپالے کا کہ امبیٹ کروارڈ میں یہ گوڈام پرستاویت ہے پیڈا بلیو دی نے راشتری جاری نہیں کی تو یہ کام بیچ میں ہی روک گیا فود سٹوریج اور راشن وچرن کے لحاظ سے اسے بنایا جارہا تھا جس کا کام بیچ میں ہی روک گیا ہے اور اسی بنا دکھ جانکاری کے لئے ہمارے سمجھتا تھا ویریند رو ہمارے سے جڑ چکے ہیں آخر کیوں اس کام کو روکا گیا ہے اور کتنے لمبے سمجھ سے یہ کام چل رہا تھا دیکھیں یہ خاد باندار نرمے کیا جارہا تھا دوہزار چاہودہ سے یہ کام چاہودہ لاکھ روکے کا تھا جو کہ خاد باندار نے پیڈا بلیو ڈی کو ساپ کر تھکے دار کے مادیاں سے بنایا جارہا تھا اور پیسہ نہیں ہونے کے کار دیا کار بیچ میں ہی بند کر دیا گیا پیڈا بلیو ڈی نے پیسہ آگے کیوں نہیں بڑھایا جس وجہ سے یہ کام رک گیا آخر کیا وجہ تھی بات ہو پائی آپ کی ہاں بات تو نہیں ہو پائی لیکن خاد بیواغ نے ایجنسی دیا تھا پیڈا بلیو ڈی کو جی اب کیا کچھ کہنا ہے کب تک یہ کام شروع ہو پائے گا اور اس پر کام کیا جائے گا آرکاری کو کہنا تھا کہ ہم بہت جلدی یہ کام پیارم کریں گے اور یہ خاد بیواغ دورہ خاد بیواغ کا مطلب مطلب میں اپیوگ لائے جائے گا چلی یہ بہت بہت شکریہ جانکاری کو سازہ کرنے کے لئے سکول میں بچوں